ہارس روف اور شاہین شاہ افریدی کی بولنگ کی ناکامی کا ذمہ اس کا بلما میرے پہ ماتھ ڈالا جائے یہ فرمانا ہے آقیب جعوید کا آقیب جعوید نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں سنیں ذرا کہتے ہیں کہ اگر ہارس روف نے اوڈی اے کرکٹ میں پرفارم نہیں کیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے بھائی میں نے اسے لاہور کلندرز کے انڈر ٹوٹا دی ٹی ٹونٹی کے لیے پرپیر کیا تھا ٹی ٹونٹی میں آپ اس کی پرفارمس دیکھ لیں میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ وہ اوڈی اے کا بولر ہے یا جو لانگر فارمیٹ ہوتا ہے گیم کا اس کا بولر ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اب آقیب جعوید سے میرا زوال یہ ہے کہ سر ٹھیک ہے آپ کی بات میں نے مان لی کہ وہ لانگر فارمیٹ کا بولر نہیں ہے مجھے صرف یہ چیز بتا دیں کہ آپ نے یہ بات کہیں کنوے کی تھی مطلب جب ہارس روف کا اوڈی اے ڈیبیو کریا گیا تھا ڈیبیو تو آپ نے کوئی اخبار میں بیان دیا ہو آپ نے میڈیا پر آ کر بیان دیا ہو آج کل تو آپ ایسی میڈیا پر بیٹھے پروگرام تو کر رہے ہوتی ہے نا کرکٹ سے ریلیٹڈ تو اس پیٹکولر ٹیم میں آپ کا کوئی بیان کوئی سمتھنگ لوگوں کے سامنے کرکٹ فینس کے سامنے لے کر آئیں کہ جس میں آپ نے کہا ہوگی خبردار آرے اس روف کو اوڈی اے کرکٹ میں سیلیکٹ نہیں کیا جائے گا وہ اوڈی اے کرکٹ کا بولر ہی نہیں ہے نہیں کہا سر آپ نے اگر آپ نے کہا بھی ہے تو وہ آپ نے کسی کو وٹس ایپ پر کال کر کے کہہ دیا ہوگا ہمیں تو نہیں سنا تو ہم نے جب سنا نہیں تو ہم مان کیسے لیں اب آپ اس وجہ سے بول رہے ہیں کیونکہ حارس روف کو لگا ہے پھینٹا ٹھیک تھاک قسم کا پھینٹا پہلے وہی حارس روف جس کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ شم ایک سو پچاس کلومیٹر سپی گھنٹا کی رفتار سے بالنگ کرنے والا ہمارا یہ جوان لوگوں کی نیندیں اڑا دے گا بیٹسمنز کی وٹیں اڑا دے گا اگلوں نے حارس روف کی ہر چیزی اڑا کر رکھ دی اب میں کیا ورڈ استعمال کروں یار انہوں نے نا اس کو فارق کر دیا بھائی لٹرلی اور اب آپ کو یہ ہے آقیب جاویز صاحب جو کہ ہیڈ کوچ ہیں لاہور کلندرس کے ان کو یہ ہے کہ یار یہ میرے پر نہ آجائے ٹھیک ہے تو انہوں نے فوراں سے کہہ دیا کہ بھائی میں نے اس کو اڑی اے کے لیے تیاری نہیں کیا بھا اگر آپ پہلے کبھی بیان دے دیتے ہیں تو پھر بھی آپ کہہ سکتے تھے یہ کھیلتا رہا ہے اڑی اے کرکٹ آپ نے چون تک نہیں کی اس کے بعد جب اب یہ پانسو تینتیس رنز کھا چکے ورلڈ کپ میں اس نے ٹوٹل میرا خیال ہے دس بندرہ وکٹے لی ہیں پرفارمسز کی نل ڈبا اس میں بھی ڈبا ایشیا کپ میں تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ تو میری عزت کا جنازہ نکلے گا تو اب آپ بیک آؤٹ کر گئے ہیں کہ ہاری سروف کو میں نے ٹوٹل کیلئے تیار کیا تھا اوڈی اے کے لیے میں نے تیاری نہیں کیا اچھا یہ تو ہے آقب جعوید کی اکل ان کی باتیں اس سے نا ایک اگلی کہانی سنیں آپ کو یہ بھی بتا دوں اور یہ آقب جعوید سامنے بم پھوڑا ہے اور بم مجھے لگتا ہے ٹھیک ہی پوڑا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ ہے نا مکی آرثر اور ان کے ساتھ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہاری سروف سے ابھی رجے نہیں ہیں مطلب ان کا دل نہیں بھرا ہاری سروف سے وہ ہاری سروف کو لے کر جا رہے ہیں آسٹریلیا کے ٹوئر پر اور مکی آرثر نے ہاری سروف کو یہ کہہ کہ جوان مینٹلی ریڈی ہو جاؤ تم نے ٹیسٹ کرکٹ میں بھی بالنگ کرنی ہے آقیب جب یہ چیخ پڑ ہے کہ وہ بھائی اس سے اوڈیا ہی میں بالنگ نہیں ہو رہی وہ ٹیسٹ کرکٹ میں کیا بالنگ کرے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ ہاری سروف نے کوئی ٹیسٹ کرکٹ کو نہیں کھیلی بھی آسٹریلیا کے ہی اس کا ٹوئر ہوگا اور وہ میرا خیال ہے اگر یہ ہاری سروف کھیل لیتا ہے نا آسٹریلیا کا ٹوئر تو یہ مطلب وہاں کی جو وکٹے شکٹیں ہیں جو وہاں کا حساب کتاب ہے اس میں شاید کوئی بہتر پرفارم کر جائے کیونکہ فاسٹ ویکیڈ باؤنسی ٹریکس تو وہ ایک لیدہ چیز ہے لیکن ہاری سروف نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلی کوئی نہیں اوڈیا میں اس کو پھینٹا پارڈ ہے اور ہماری ٹیم منیجمنٹ اس کو آسٹریلیا لے کر جانے کے پلان بنا کر بیٹھی بھی ہے یہ وہ ہاری سروف ہے کہ آپ اس کی منٹالیٹی کا اندازہ لگائیں تیز بالنگ کرتا ہے نا تیز بالنگ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بالنگ تیز کرتا ہے کتنے اس نے باؤنسر مارے ہیں ورڈ کپ اور ایشیا کپ میں کتنے مارے ہیں میں نے بھی اس کی بالنگ دیکھی ہے آپ لوگوں نے بھی پاکستان کے میچز دیکھی ہے کتنے باؤنسر مارے ہیں اس نے کتنی اس نے کوئی شارٹ پچ ایسی تیز ڈیلیوریز کی ہیں کہ جس کی وجہ سے بیٹسمن پھنسے ہوئے ہو ڈیٹسو کے قریب کی بالنگ کرتا ہے نا کتنی نتھیں نیل شونے زیرو یہ حالہ ہے اس کا یہ گوڑ لیتھ پہ بالنگ کرتا رہتا ہے جس پہ بیٹسمن نے اسے دھو دھو کے پاگل کر دیا یہ پرابلم ہے آپ نے بیسیکلی میں آپ کو پٹ گیا آپ لوگ نہیں مانتے اب یہ خود بولیں گے سارے یہ وہی باتیں کریں گے لاورکل اندرزوالے نے تو بول دیا نا ہیڈ کوچ آکیب جاوید نے کہ بھائی ہمارے لڑکے تو ٹی ٹونٹی کے بالر ہیں اوڈی اے کے ہے ہی نہیں ٹیسٹ کرکٹ کے ہے ہی نہیں یہ میں آپ کو پہلی کہتا تھا یہ جتنی بالنگ لوٹ ہے ان جتنے زیادہ تر بیٹرز ہیں اور یہ سارے ٹی ٹونٹی کی ہیں بھائی کیونکہ انہوں نے فرس کلاس ہی نہیں کھیلی بھی خاص تو فرس کلاس کھیلی نہیں ہوئی تو پھر یہ جا کر اوڈی اے یوں ٹیسٹ کرکٹ میں کیا بابا جی قادر صاحب کا تھلو بجائیں گے سوچا ہے نا یار سوچا کریں آپ لوگوں مجھ سے زیادہ کرکٹ کی نالج ہے انہوں نے فرس کلاس ہی نہیں کھیلی بھی بھائی فرس کلاس تو جسے کہتے ہیں کہ بیج ہے نا اوڈی اے کرکٹ کے لیے ٹیسٹ کرکٹ کے لیے بیج ہے ہی نہیں پودا کہاں سے نکلے گا یہ پیسے کمانے والے جو ہیں انٹرٹینرز ہیں ان کو نہ کرکٹرز بھی اب نہ سمجھا کریں پلیئرز مطلب چلو کرکٹرز مان لو کرکٹ کی ایک شاہ کے ساتھ تو ٹنگے میں ہیں نا تو چلو لیکن ان کو پلیئر شلیئر نہ سمجھیں یہ لیڈی چھے دن لیڈجنڈ یا اس طرح کا ایسا کوئی چکر نہیں ہے بھائی نارمل سے ان کا حساب کتاب ہے ٹی ٹوانٹی کا یہ سارا مٹیریال ہے یہ ٹین ٹوانٹی کھیلے بس یہ بات یہی تک ہے اوڈی آئی اور ٹیسٹ کرکٹ کے لیے پاکستان کی جو مینجمنٹ ہے نا اور جو پاکستان کا کرکٹ بورڈ ہے بھائی آپ اس کو کوئی ڈیفرنٹ قسم کا کوئی وہ سیٹ اپ لانا پڑے گا کوئی نئے پلیئرز لانے پڑیں گے ان کے باس کا روگ نہیں ہے یہ نظر آ گیا دو ٹورنمنٹس میں آپ کو ساری چیزیں پتہ لگ گئی ہیں آپ کی مینجمنٹ آپ کی پلیننگ آپ کی ایکزیکیوشن بورڈ سے لے کے ٹیم کی مینجمنٹ تک سر خوک آتا ہے لٹرلی نا ان کو پتہ ہے لڑکوں کو کیسے کھلانے لڑکوں کو ریسٹ کیسے دینا ہے لڑکوں کی یوٹیلائزیشن کیسے ہوگی نا ہمارا یہاں پر رولا یہ ہے بھائی ہمارا جو پلیئر ہوتا ہے اس کی پوری کوشش چیچ ہوتی ہے میں ہر میچ کھیلوں للو پنجو ٹیم ہے تو بھی انٹرنیشنل بڑی ٹیم ہے تو بھی کیونکہ اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ مجھے کی نکال نہ دے میں ریسٹ پہ گیا پیچھے سے کسی نے آ کر پرفارم کر دیا میری جگہ نہ ماری جائے یہ انسیکیورٹیز تو ہے نا اس کرکٹ میں اسی وجہ سے اس کرکٹ کا یہ حال ہے تو اب آپ دیکھ لو تو مبارک ہو یار آپ لوگوں کو گٹ کے نہیں ہے تو اب کوئی نیا بولر جو ہے وہ ڈھونڈ لیں جس کو آپ ٹی ٹون ٹی نہیں اوڈی ای اور ٹیسٹ میچز میں یوٹلائز کریں پلیز ڈھونڈیں تھینکیو سو میری مچ اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی فاروس آنین آؤٹ